اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی موجود ہوں میں جی حالش کے علاقہ میں اور یہ تقسیم سکیر سے ایک بلکہ دو سٹیشن چھوڑ کے آگیا آتا ہے یہ میرے پیچھے پول ہے حالش کا اور بڑا خوبصورت ویو ہے سی سائٹ کے ساتھ ٹریک ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں ایک انفرمیشن دینے جا رہا ہوں تھوڑی سی سیڈ نیوز ہے ان حضرات کے لیے جو کہ ویکسینیشن کے خلاف ہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ اب اناؤنسمنٹ کر دی ہے جیسے کہ نوٹیفکیشن ابھی سکرین پہ چار رہا ہوگا پی اے اے کے جو ویب سیٹ اگر میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا نوٹیفکیشن میں آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی پاکستانی حضرات جو کسی باہر کنٹری میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ویکسینیشن لازمی ہے دو ڈوز کے بعد سرٹیفکیٹ ہوگا تو وہ ٹریول کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں اور کوئی بھی پاکستانی یا فارنر کسی بھی کنٹری سے آ رہا ہے اور خاص طور پر جو پاکستانی وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ویکسینیشن لگوانا اور سرٹیفکیٹ لے کے آنا کمپلسری قرار دیا گیا ادر وائز وہ ٹریول نہیں کر سکتے دوسری کنٹری سے پاکستان میں اور جو سترہ سال سے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ان کو لگنی ویکسینیشن لگی ہے ان کے بعد سرٹیفکیٹ ہو جو سترہ سال سے اوپر ہیں سترہ سے نیچے والوں کو اس سے مستثنہ قرار دے ریا گیا ہے اور خاص طور پر پاکستان میں یہ بھی سہولت ائرپورٹ پر اب دے دی گئی ہے کہ جو کرونا ٹیسٹ وہیں پر ہوگا اندہ سپورٹ ان کو کچھ ہی ٹائم بار رپورٹ وہاں پر مل جائے گی ریپی ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ہوگا اور اس کی رپورٹ بھی ان کو مل جائے گی اس کے علاوہ جو فارنرز آنا چاہتے ہیں پاکستان تو وہ کرونا ٹیسٹ ساتھ کروا کے آئیں ویکسینیشن سیٹیفکیٹ کے علاوہ بھی یعنی کرونا ٹیسٹ ان کا بھی ہونا ضروری ہے وہ حضرات جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سادش ہے فلانا ہے نہیں لگوانا چاہیے ٹنگڑا وہ تو ایک سائٹ پر ہوگی بات لیکن اب یہ لازمی قرار دی جائے گیا ہے اور ساری تھوری ایک طرف یہ کمپلسر ہی ہے جس نے اب پاکستان جانا ہے خاص طور پر وہ درات جو استمبال میں ہیں اور وہ ویکسین نہیں لگوا رہے تھے ان کے لیے اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں اور سیٹیفکیٹ لیں اور پھر پاکستان جو ہے وہ جائیں سوچائیے انفرمیشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کریں تاکہ میری اینویلی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ تک جائیں وہ پہنچ سکیں